دوستو اگر ابھی روہد شرمہ کو مان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روہد سے ڈرے ہوئے تھے پیٹ کمینز سے خود اپنے بیان میں کیا کھلاسہ جیہاں پیٹ کمینز نے دھونی جیسی چالا کی اور روہد جیسا دماغ چلتے ہوئے پہلے ممبئی کو اتحاس اکندر سے ہرائے مقابلہ ٹی ٹوینٹی تحاس کا سب سے بڑا سکور بن کر لکھوایا اپنی ٹیم سے تحاس تو پھر اپنی ٹیم کی جیت کے بعد روہد کو یاد کر کچھ ایسا کہا گئے پیٹ کمینز کی پورا بھارت دیش کہہ رہا ہے سلام تو آکر ہارا ہوا میت جیت کر ایسا کیا کہا گئے روہد شرمہ پر پیٹ کمینز وہ تو ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے تو بنے رہیے گا انت تک لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہد کمینز اور ہارتک میں کون سب سے بہتر کپتان ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو آئی پیل دوزار چوبیس میں تو ابھی سے اپنی ساری حدیں رومانس کی پار ہو چکی ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ آئی پیل کا ہر میچ اپنے آپ میں کسی بولی وڈ سے تھرلر فلم کی طرح ہوتا ہے لیکن جو کچھ ہیدراباد نراجیب گاند انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ستائیس مارچ دوزار چوبیس کو کیا وہ عدود تھا گین بازوں کے لیے بربادی تباہی کا دن تو بلے بازوں کے لیے اس سے بڑا دن نہیں ہو سکتا تھا پہلے سنڈرائزرز ہیدراباد نے تین وکٹ پر دوستو ستتر رن ٹھوکتے ہوئے آئی پیل اتحاس کا سب سے بڑا سکور کھڑا کیا تو دوسری اور اسٹار کھلاڑیوں سے بھری ممبئی انڈینز کے بلے باز بھی کہاں کم تھے میچ میں ریکارڈ 38 شکے لگے تو فینس چوکے چکے کی بارش کے بیچ اپنے شور سے سٹیڈیم کے دیواریں چٹکاتے نظر آئے حالانکہ ممبئی انڈینز پانچ وکٹ پر 246 رنڈ بنا کر بھی ہار کی گئی تو اس طرح سے ہیدراباد نے 31 رنڈ سے میچ جیتے ہوئے اس سیزن میں اپنا کھاتا کھول لیا وہیں ممبئی کی لگاتار دوسری ہار ہے آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمینز کے لیے یہ میچ کسی اگنی پرکشہ سے کم نہیں تھا ورلڈ کارف وننگ کپتان پیٹ کمینز کو ہیدراباد اپنی ٹیم کا نیا کپتان بنایا تھا کافیا مرن نے سوچا تھا کہ یہ کھلاڑی اپنی ٹیم کی قسمت پلٹ پائے گا لیکن پہلے میچ میں کمینز بہتی قریبی اندر سہارے تھے جس کے بعد ممبئی جیسی بھینکر ٹیم سے اپنے گھر میں لوہا لینا آسان نہیں ہوتا ہے ممبئی کے باز ایک سے بٹ کر ایک ستاروں کی بھرمار تھی اس کا اندازہ تو آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ دو سو اٹھتر رنوں کا بھی پیچھا کرتے ہوئے ممبئی کے بلے بازوں نے ہیدراباد کی ناک میں دم کر دیا اور انہیں اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دیا یہاں کیا کہ یہاں تک کی ایک سمیں تو ممبئی آسانی سے مقابلہ بھی جیتنے والی تھی جیان چودہ اوور میں ممبئی نے اپنی خطرناک بلے بازی سے ایک سو بیاسی رنگ بنا لیا تھے تلک ورما اور ہاردک پانٹ یا لا چواب بلے بازی کر رہے تھا ایسا لگا تھا کہ ہیدراباد تو ہار گئی ہے لیکن تب ہی پیٹ کمینس نے نہیں چال چلی خود وہیں گیند بازی کرنے آئے اور آتے ہیں انہوں نے سب سے خطرناک بیٹنگ کر رہے تلک ورما کو اپنے جھال میں بھسایا اور پورے میچ کا پاسا ہی پلٹ دیا یہی تھا میچ کا ٹرننگ پوائنٹ جہاں سے ممبئی کے ہر ایک بلے باز کیول مو دیکھتے رہ گئے اور ہیدراباد ان کے جبڑے سے میچ کو چھین لے گئے اور پیٹ کمینس نے اتحاس لگ دیا لیکن اب اس کھلاڑی نے اپنی ٹیم کی دھماکہ دار جیت کے بعد بھارتی کپتان روہیت شرمہ کے سمان میں جو کہا وہ تو قابل تعریف تھا جہاں پیٹ کمینس نے کہہ دیا کہ یہ مقابلہ کسی پاگلپن سے کم نہیں تھا ایک سمیہ تو ایسا لگا تھا کہ ممبئی نے ہم سے یہ میچ چھین لیا جب روہیت نے بلے بازی میں توفانی شروعات کی تب مجھے پتا چل گیا تھا یدی روہیت شرمہ ہم میدان میں رہے تو ہم میچ کبھی نہیں جیت پائیں گے سیلے میں خود بالنگ کرنے آیا مجھے تو ایسا لگا تھا کہ اس گیم کو بھی انہوں نے چھکے کے لیے مار دیا لیکن میں خوش قسمت تھا کہ ان کا وکٹ مل گیا تب جا کر میں نے روہ راحت کی سانس لی تھی کیونکہ ان کے آؤٹ ہونے کے بعد تو ممبئی نے مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں لگا تھا مجھے پتا تھا یدی روہیت آؤٹ ہو گئے تو باقی بلے بازوں کو ہم آسانی سے ٹیکل کر سکتے ہیں تو کیول اتنے نہیں آگے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ روہیت ایک مہان کپتان ہے آئی پیل میں انہوں نے پانچ بار کتاب جیتا ہے مجھے لگا تھا کہ یدی وہ کپتان ہوتے تو ہمیں ضرور مشکل ہو سکتی تھے لیکن یہ ہمارے لئے خوش کبری تھی کہ وہ ممبئی کے کپتان نہیں تھے اور ہم ان پر چڑھائی کر پائیں میرے دل میں روہیت کے لئے ایک گریٹ ریسپیکٹ ہے میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں امید ہے کہ جب ان سے اگلی بار ملاقات ہوگی تب بھی ہم ان کے قلاب جیت پائیں گے تو دوستوں دیکھا آپ نے اب تو خود پیٹ کمنس نے بھی مانا ہے کہ وہ روہیت شرما سے ڈرے ہوئے تھے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے روہیت کمنس اور دھونی میں کون سب سے محان کپتان اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والے